تلاوت میں سب سے پہلے تعوض ہوتا ہے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن مجید میں حکم ہے فَإِذَا قَرَعَتَ الْقُرْآنَ فَسْتَعِذْ بِاللَّهِ السَّمِيَ الْعَلِيمِ مِّنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی ذاتِ گرامی سے جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اس سے پناہ مانگو اس کی حفاظت میں آ جاؤ شیطان الرجیم کے مقابلے میں معلوم یہ ہوا کہ قرآنِ مجید کا پڑھنا قرآنِ مجید کی تلاوت قرآنِ مجید کا سمجھنا اللہ کے پیغام کو وصول کرنا قبول کرنا یہ وہ کام ہے جس سے شیطان کو بے حد چڑھ ہے یہ اس کا سب سے خطرناک محاج ہے وہ قرآن نہیں پڑھنے دیتا سمجھنے نہیں دیتا اس لیے کہ اللہ کا پیغام وصول ہو جائے تو انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے تو اس کا بہت بڑا محاضی ہے کہ وہ انسان کو اللہ کے پیغام سے دور رکھے اور پڑھنے لگ بھی جائے انسان تو قرآن کی فہم سے دور رکھے اس لیے حکم ہوا کہ اللہ کی حفاظت اور پناہ میں آ جاؤ تاکہ قرآنِ مجید کی تلاوت کا حق ادا کر سکو اس کے بعد ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان ہے رحیم ہے رحمت کا خزانہ ہے رحمتیں لٹانے والا ہے اللہ کے نام سے اس مرادی ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں قرآنِ مجید کی تلاوت کا یا نماز کا یہ کوئی بھی کام یہ صرف اللہ کی خاطر کر رہے ہیں اس کی رضا کی خاطر کوئی اور ہمارا مقصد مدعا نہیں ہے یہ اللہ کے نام پہ ہے اللہ کی خاطر ہے کسی اور کی ملاوٹ اس میں نہیں ہے اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے نام سے ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہ کام سر انجام دیتے ہوئے اللہ کے نام کی حیاء بھی کرتے ہیں اس کا لحاظ بھی کرتے ہیں کہ شروع تو اللہ کے نام سے کیا تھا اور درمیان میں ایسے کام کرنے لگے اسی کام کو اس طرح سے کرنے لگے کہ اللہ کی رضا کی بجائے اس کی ناراضگی ظہور پذیر ہو جائے اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو اللہ کے نام سے مطلب بسم اللہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کرتے ہیں سورہ الفاتحہ سورہ الفاتحہ کے ترجمہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے میں صرف دو آیتوں پر زور دوں گا اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی حمل کی گئی اس کی صفات رب العالمین رحمان رحیم مالک عم الدین یہ صفات بیان کی اس کے بعد ایک اہد کیا ایک بہت بڑا اقرار کیا ایا کا نعبد تیری اور صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اے اللہ و ایا کا نستعین تجھ سے اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں کسی اور سے نہیں معلوم یہ ہوا کہ توہید کی اصل بنیادیں دو ہیں عبادت صرف اللہ کی کسی اور کی عبادت نہیں عبادت کی ہر شکل سوائے اللہ کے کسی اور کو سزاوار نہیں اور استعانت مدد مانگنا ہاتھ پھیلا کے دعا کر کے یہ صرف اللہ کو سزاوار ہے کسی اور سے نہیں تو جس طرح سے توہید کی یہ دو بنیادیں ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی اور مدد صرف اللہ سے مانگی جائے دعا صرف اللہ سے مانگی جائے استعانت استغاثہ فریاد صرف اسی سے ہو اسی طرح پتہ چلا دوستو کہ شرک کی بھی دو بنیادیں ہیں کہ عبادت میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریع کر لیا جائے اور مانگنے میں دعا کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریع کر لیا جائے تو یہ شرک کی دو بنیادیں ٹھیری ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہم توہید کے اقرار کو مضبوط کرتے ہیں اور شرک کی ان دونوں باتوں کی نفی کرتے ہیں کہ اے لہم سوائے تیرے کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے سوائے تیرے کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے نہ ماتھا کسی کے آگے ٹیکیں گے نہ ہاتھ کسی کے آگے پھیلائیں گے اور عبادت سے مراد دوستو آپ کو معلوم ہی ہے دو چیزیں ہیں محبت اور اطاعت محبت پوری انتہا کی اطاعت پوری انتہا کی جب دونوں ملتی ہیں تو اس کو ہم عبادت کہتے ہیں آگے ہمیں دعا سکھائی اہدن السراط المشتقین اے اللہ ہمیں سراط مشتقین کی ہدایت فرما اور اس پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما ایک جگہ فرمایا ہادا سراطی علیہ مستقین یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ پہ آ کے ختم ہوتا ہے اس قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ راستہ ہے سیدھا مجھ پہ آ کے ختم ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ رستی ہے اس کی ایک دور تم مضبوطی سے تھام لینا دوسری دور میرے ہاتھ میں ہے میں جب چاہوں گا اپنی طرف تمہیں کھینچنوں گا تو فرمایا اہدن السراط المشتقین اے اللہ ہمیں سراط مشتقین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما یہ دعا ہے اور اس دعا کے نتیجے میں ہمیں فورا جواب دعا ملتی ہے سورہ البقرہ میں جس میں فرمایا علف لامین ذالک الكتاب لو یہ کتاب آگئی لاریب فی ہر شک کو شبہ سے ہر ملاوٹ سے بالاتر حدن للمتقین سراط مستقین آنگ رہے تھے نا اہدن السراط المستقین سراط مستقین کی ہدایت اتا فرما تو اللہ یہ ہدن للمتقین آگئی یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی بننا چاہیں پرہیزگاروں کے لیے یہ نساب ہے جو پرہیزگار بننا چاہیں اللہ سے محبت کرنا چاہیں اللہ والے بننا چاہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے عزیزانی کرامی اس کے بعد فوری طور پر تین جماعتوں کا ذکر آجاتا ہے ایک وہ جو اس کتاب پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لیا ہے ان کی صفات بیان کی گئیں کہ وہ ایمان بالغیب لانے والے ہیں نماز قائم کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں خرج کرنے والے ہیں اور اس کتاب پہ بھی ایمان لانے والے ہیں اس سے پہلی کتابوں پہ بھی ایمان لانے والے ہیں آخرت کا پکہ یقین اور دھیان ہر وقت دل میں سمائے رکھتے ہیں یہ ہدایت جافتہ اور کامیاب لوگ ہیں دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں فرمایا کہ یہ اپنے کفر پہ ہٹ دھرمی سے اڑے ہوئے ہیں ان کے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں ان کی مفادات ہیں جن کی وجہ سے یہ اس کتاب کو نہیں ماننا چاہتے چونکہ خود ہٹ دھرمی کا یہ ثبوت دے رہے ہیں ان کی ہٹ دھرمی کے جواب میں اللہ تعالی نے ان کے دلوں پہ مہرے لگا دی کانوں پہ آنکھوں پہ پرزے ڈال دی وہ ہدایت کا راستہ گما چکے ہیں یہ کفار لوگ ہیں تیسری قسم کے لوگ ہیں جن کا ایک پاؤں ادھر ہے اور ایک پاؤں ادھر ہے قرآن مجید میں جس قدر منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں شاید کسی اور گروہ کی اتنی کسرت سے صفات بیان نہیں گئی گی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ بڑے بےوقوف لوگ ہوتے ہیں یہ لیکن اہل ایمان کو بےوقوف سمجھتے ہیں خود دانشور بنتے ہیں ہوتے بےوقوف ہیں دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ دعوی اصلاح کا ہوتا ہے ہوتے فسادی ہیں اور تیسری ان کی صفت یہ بیان کی گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسِ قَالُوا اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَا الصُّفَهَا اس سے کہا جاتا ہے ایمان لیاو جیسے اور لوگ ایمان لائیں کہتا ہے ان بےوقوفوں کی طرح سے ہم ایمان لے آئیں اَلَا اِنَّهُمْ هُمُوا الصُّفَهَا یاد رکھنا یہی لوگ خود بےوقوف ہیں ولیکن لا یعلمون ان کو پتا نہیں ہے اس بات کا چوتی صفت یہ بیان کی وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا كَالُوا آمَنَّا جب اہلِ ایمان سے ملتے ہیں ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی کیا ہم مسلمان نہیں ہیں ہم اہلِ ایمان نہیں ہیں یہ فلاں 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 مولوی کوئی ہم سے زیادہ ایمان رکھتا ہے ہماری ایمان پر کیوں شک کیا جاتا ہے ہم تم ہی میں سے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں اور وَإِذَا قَلَوْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب ریموٹ کنٹرول کرنے والے دور سے جو ریموٹ کنٹرول سے انہیں چلاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں شیعاتین کے پاس واشنگٹن میں قَالُوا آمَنَّا وَقَالُوا إِنَّا مَاكُمْ وَإِمْتُو تمہارے ساتھ ہیں ہماری کارگزاری دیکھ لینا ہم کیا کر کے دکھاتے ہیں تو ریموٹ کنٹرول کے پاس جب جاتے ہیں تو ان سے جا کے کہتے ہیں اِنَّا مَاكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّا مَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُونَ ہم بے وقوفوں کو تو ہم دلت ٹھٹا مزاق بڑھائے گواتھ ہم نے ان کو تو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ سارے دستور یہ ساری خانون سازی یہ سارا اسلام اسلام یہ ساری اصلاح اصلاح یہ ساری کی ساری ہم تو انہیں بے وقوف بڑھو بنا رہے ہیں ہم تو جناب جو آپ ہمیں پروژیکٹ دیں گے جو آپ ہمیں ایجنڈہ دیں گے ہم کر کے دکھا دیں گے آپ کو اللہ یستہزیو بہم اللہ ان کا مزاق اڑاتا ہے یہ اہل ایمان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں ان کو بے وقوف بنا نے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے یہ اللہ کی ساتھ چالیں چلتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ چالیں چلتے ہیں اللہ ان کے ساتھ چال چلتا ہے ان کی چالیں بڑی ہوشیاری کی نظر آتی ہیں اللہ کی چال بہت پوشیدہ ہوتی ہے بہت دھیمی ہوتی ہے ان کی چالوں کا توڑ تو مسلمانوں کے پاس ہوگا مگر اللہ کی چال کا توڑ ان کے پاس نہیں ہے یہ جب پشت کے بل گریں گے چاروں شانے چت گریں گے تو عبرت بن جائیں گے اور ایک دنیا تاریخ لکھے گی اور ان سے عبرت حاصل کرے گی میں نے ایک بزرگ سے پوچھا ایک جابر حاکم کے بارے میں کہ حضرت فلان شخص تو تاریخ سے حوالے دیتا ہے کبھی شاہ جہان کے کبھی اورنگ زیب کے وہ عبرت نہیں حاصل کرتا تو ان بزرگ نے مجھے کہا کہ جس شخص کو خود عبرت بننا ہو وہ عبرت حاصل نہیں کر سکتا اس شخص کو تم دیکھ لینا خود عبرت بننا ہے اور ہم نے دیکھا کہ وہ عبرت بن کے رہا ہے فرمائے اللہ تعالی انہیں بے وقوف بنا رہا ہے اور اللہ تعالی انہیں محلت پہ محلت دے رہا ہے ان کو ڈھیل دیتا ہے اور اس ڈھیل میں ڈھٹائی کے ساتھ وہ آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید وہ فتوحات پہ فتوحات حاصل کر رہے ہیں حالانکہ وہ اور زیادہ شکنجے میں اور اور زیادہ قید کی اندر آتے چلے جا رہے ہیں فرمایا اولائک اللہذین اشتروا بضلانت بالخدا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی فما ربحت تجارتهم وما کانو محتدین ان کی تجارت سے ان کو کچھ نفع نہیں ہوگا اور نہ ان کو ہدایت ملے گی یہ ان کا اپنا اختیار ہے دین کے مقابلے میں انہوں نے دنیاوی مفادات سیاسی مفادات چند روزہ مفادات کو ترجیح دی انہوں نے قوم فروشی کی ملک فروشی کی دین فروشی کی بڑے ہوشیار بننے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت گھاٹے کا سعودہ کرتے چلے جا رہے ہیں ان کی مثال ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کسی نے آگ جلائی اور اس سے آس پاس روشن ہو گیا اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق ان کے کفر کی وجہ سے اس کا نور مان پڑ گیا اور وہ اندھیروں میں بھٹکنے لگے اور انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا آگ روشن کی گئی کچھ نظر آنے لگا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بنائی اور ان کے نور کو سلب کر لیا جو کچھ دیکھ سکتے تھے اس سے بھی گئے سُمُّن بُقْمُن عُمْيُن فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یہ لوگ اپنے باطن کی طور پہ بہرے ہیں گنگے ہیں اور اندھے ہیں یہ لوگ حق کو نہیں پہچان سکے اس لیے کہ حق ان کے سامنے آیا آفتاب کی طرح طلوع ہوا لیکن انہوں نے دیکھنے کی بجائے اندھے بن کے انہوں نے حق کا مشاہدہ کیا سننے کی بجائے یہ بہرے ہو گئے اور حق کا ساتھ دینے کی بجائے اس کا اقرار کرنے کی بجائے یہ گنگے ہو گئے انہوں نے اپنے راستے خود ہی بند کر لیے اس لیے ان کے دلوں پہ بھی اللہ نے مہرے لگا لیے